بلتی لوگ داستان ملی جو یہاں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں چودویں کا چاند مٹھیاں بھر بھر کر اپنی تابانیاں زمین پر پکھیرتا تھا دو جڑواں شاہی محلات کے باہر چربی کے تیل سے روشن مشلوں نے ایسی روشنی پھیلا رکھی تھی کہ چہرے کے مسام تک دکھتے تھے دوسری طرف محلات کے جھروکوں سے نکلنے والی روشنی پھل جڑیوں کی مانن دور تک اجالے بکیرتی تھی پلتی لباس میں مربوس ایک حجوم آپس کی خوشکپیوں میں مشغول تھا یہ حجوم گلگت بلدستان کے دور دراز علاقوں سے یہاں سارانہ تہوار میں شرکت کے لیے جمع ہوا تھا کچھ ہی دیر پہلے پولوں کے مقابلے ختم ہوئے تھے ایک محل کے مقصوص اسے کہ جھروکوں اور چھتوں پر کمخواب اور اطلس کے لباس میں مربوس شہزادیاں اور رووسہ کی خواتین حشر برپا کرتی تھی مشلوں کی روشنی میں ان کے گال انگاروں کی مانن دہکتے تھے دلوالوں کے سر نہ چاہتے ہوئے بھی ان جھروکوں کی درف اٹھ جاتے ریاستوں کے رووسہ اور شورفہ کی ایک بڑی تعداد اپنے راجہ کے ساتھ علی میر کے رقص کا انتظار کر رہے تھے علی میر کوئی عام رکاس نہیں تھا اس کے بدن میں تو گویا بجلیاں بھری ہوئی تھی جب وہ رقص کرتا تو مرد و زن اپنا دل تھام لیتے تھے علی میر کی رقص کے بغیر یہ تہوات نامکمل تھا دور دور سے لوگ اس کے رقص کو دیکھنے کے لیے یوں چلی آتے جیسے چھونٹیاں میٹھے پر چلی آتی ہیں علی میر بلتی لباس سے بتن کیے سر پر بلتی ٹوپی سجائے ایک شان اور آن کے ساتھ اس جوش اور ولولے کے ساتھ پنڈال میں داخل ہوا کہ بس کچھ ہی دیر میں اپنے فن سے پرف میں آگ لگا دے گا دریاؤں کے رخ پھیر دے گا اور جھرنوں سے ان کا چنچل پن اچھٹ لے گا سازندے اپنے ساز سیدھے کر کے بیٹھ گئے اس نے آتے ہی اپنے راجاؤں کی شان میں قصیدے پیش کیے اور پھر رکس شروع ہوا جو جو وقت بیٹھتا جاتا تھا اس کے رکس میں بیکراری اور مستی بڑھتی جاتی تھی اس کا انگ انگ ماہیے بے آپ کی طرح تڑپتا تھا جھروکوں کی طرف سے آنے والی روشنی جب اس کے گالوں پر پڑتی تو وہ دہکتے انگارے بن جاتے جب وہ محلات کے جھروکوں کی طرف دیکھتا تو وہ کوئی دیو مالائی کردار بن جاتا انسان میں اس طرح کی دیوانگی اور جنون اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ کسی خاص منزل کا تائین کر بیٹھتا ہے اور اسے پانے کے لیے تڑپتا جھنہ بن جاتا ہے وہ خاموش بھی ہوتا ہے مگر اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ چلتی رہتی ہے کسی گریشئر کی طرح علی میر کی منزل ان خابیدہ جھروکوں میں سے ایک میں موجود تھی اس کی منگیتر اس کا عشق اس کی دیوانگی اور اس کا جنون نمبردار کی بیٹی شاہ بخت اس کی تڑپ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج تقریب کے بعد خاندان کے بزرگوں کا اجتماع بھی تھا جس میں علی میر کی شادی کے دن تیہ ہونا تھے وقت نے کروٹ بدلی اور پھر ایک مرمری شام میں جب سورج دریا کنارے اپنی آخری منزلیں تیہ کر چکا جب ستارے کہکشان کے کافلے میں کٹھے ہو کر زیست کے فسانے سنانے لگے جب چاند اپنی رانائیاں لے کر نیلے گگن کے کسی کونے سے اس طرح ابرہا کہ اس کے وجود کا کوئی کوشہ چھپا نہ رہا تو دو اجنبی بدن ایک ہو گئے پرسوں کی تڑپ اور چدائی قرار میں بدلی اور وادیہ حراموش کا جھرنا بن کر پہنے لگی دیوسائی کے کومل خاص جیسی لگن ہسبر اور بلتورہ کی چھوٹیوں جیسی مضبوط اور توانہ ہو گئی تو دلوں کی ملن کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں کے دن عید اور رات شب برات ہوتے ہر گزرتے پل کے ساتھ یہ محبت پربتوں جیسی مضبوطی اختیار کرتی جاتی اگر ایسا نہیں ہوا رنجید کی اور فکر شاہ بخت کو شبوروز گھن کی طرح کھانے لگی لوگوں کی باتوں کی بازگشت جب اس کے کانوں کو چھوٹی تو وہ زخمی ہرنی کی طرح اپنی رفتار چھوڑ کر علی میر کی باہوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتی مگر لوگوں کے جملے اسے اس پناہ گاہ میں بھی چین نہ لینے دیتے اپنے نکٹھو میاں کو سمجھایا کر کب تک دوسروں کی بھیگ میں ملے ٹکڑوں پر جئے گا کوئی کام کاج کرے تو کب تک اس نکٹھو کے ساتھ گزارا کرے گی تہواروں کے رکس سے کمائے دھان سے کیسے گزارا ہوتا ہے اس طرح کی سینکلو جملے برفانی آنھیوں کے طرح اس کے ملول دل میں بسی حرارت کو گلیشئر میں بدلتے جاتے تھے وہ خاموش بط بنتی چاہتی تھی جب سے وہ پیٹ سے ہوئی تھی تب سے وہ زیادہ فکر مند رہنے لگی تھی وہ چاہتی تھی کہ کسی دن دل کی بھڑاس کی جھیل میر علی کے سامنے خالی کر دے مگر اس کی کم حمتی کا ہجاب ہمیشہ اس کے سامنے آ جاتا اور یہ جھیل دلدل بنتی جاتی دوسری طرف اپنی بیوی کا رنج اور ملال دیکھ کر علی میر بھی اندر ہی اندر کرنے لگا اپنی بیوی کی خاموشی اور رنجیدگی کو وہ اپنی ناکامی سے تعبیر کرنے لگا کہ شاید وہ بیوی کی محبت پانے میں ناکام رہا ہے یہ شاید جسے وہ محبت سمجھتا تھا وہ بس ایک خواب تھا ایک سراب تھا اس کی محبت کا جھرنا ایسا خوشک جھرنا تھا جس میں محبت کے ایک بون بھی پانی نہ تھا اس کی محبت کا چاند چودویں کی رات پر ہی گہنایا گیا تھا اس کے عشق کا پیڑ ایسا بدنصیب پیڑ تھا جس پر شاہ بخت کی محبت کا ایک پرندہ بھی ناگنگناتا تھا موسم سرما شروع ہونے والا تھا علی لکڑیاں جمع کر رہا تھا مگر اس کے اندر ایک کشمکش جاری تھی بس آج فیصلہ کر ہی لینا ہے میں کب تک یوں ہی پڑھتا رہوں گا سوکھی لکڑیوں کی طرح سلکتا رہوں گا شام کو جب وہ گھر لوٹا تو شاہ بخت چودے میں گیلی لکڑیاں جلانے کی کوشش میں آنکھیں سجائے بیٹھی تھی پانی سے بھری لکڑیوں کو جلانے کے لیے پھونکے مار مار کر اس کی ساسیں دلدلی ہو چکی تھی چودے کی بجھی راکھ نے اس کے گالوں پر گلابوں جیسے گالوں پر پڑاؤ کر دیا تھا اس کی ظلفیں کسی دیوانے کے خواب کی طرح پریشان تھی گلاب پتیوں سے ہونٹ سرمے کی لکیریں ہو گئے تھے ہاتھوں پر لگا آٹا اپنی سفیدی کھو کر سرمائی رنگ میں رنگ آ گیا تھا علی میر ہاتھوں دھو کر ننگی چار بائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا شاہ بخت نے کھانے کا تھال اس کے سامنے رکھا اور اس کے پہلوں میں بیٹھ گئی علی میر نے اس کی بے کاجل آنکھوں کو دیکھا پھر اس کی نگاہیں شاہ بخت کی آٹا لگی اگریوں پر ٹھہر گئیں جو روٹی کے ایک ٹکڑے کو لکمہ بنانے کا جتن کر رہی تھی پھر اچانک اس نے اپنی لانبی سیاہ پل کے واہ کی اور اوپر مو کرکی علی کی طرف دیکھا اور جھکا لی وہ بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن رشتے کے تقدس یہ محبت کے بھرم کا کاجل راہ میں حائل تھا جب زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں تو آنکھیں دل کا حال کہتی ہیں جو آنکھیں بولنا بند کر دیں تو محبت کرنے والوں کے درمیان شک کی دیوانیں بلند ہو جاتی ہیں لیکن ان اٹھی پلکوں نے میر علی کو حاصلہ دیا اور اس کے لبوں سے ایک جملہ بہت مشکل سے ادا ہوا بختو مجھے پتا ہے تو خوش نہیں ہے نہ پہلے خوش تھی نہ اب شاہ بخت نے ہوں کہا اور تھنڈی آگ میں پکی اکڑی روٹی کا لکمہ چپانے میں مصروف رہی شاہ بخت کی ہوں نے اگلی گفتگو کی راہ ہموار کر دی اس نے ایک لکمے میں لوگیے کی دال کے چند دانیں لپیٹتے ہوئے کہا بختو مجھے معاف کرنا میں سمیتا رہا کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو شاہ بخت کی پلکیں اٹھیں اور اس کی آنکھوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا یہ آج کس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی پلکیں جھکیں اور جھکیں پلکوں کے پیچھے پیچھے دھیروں پانی نے اسے بہت کچھ اور سننے کے لئے تیار کیا تمہیں مجھ سے محبت تھی ہی نہیں بختو تم نے اپنے بزرگوں کے کہنے پر مجھ سے شادی کی مجبوری میں اگر تم چاہو تو اب بھی خبردار اگر ایک جملہ بھی موں سے نکالا میں اتنی کمزور نہ تھی کہ میرے ماں باپ مجھے بھیڑ بکویوں کی طرح اپنی دہلیز سے اٹھا کر تیری دہلیز پر پھینک جاتے اور میرے بزرگ اتنے ظالم نہیں کہ میری مرضی کے بغیر مجھے تم سے بیعہ دیتے تم سے محبت تھی تو یہاں پہنچی ہوں میں جیتا جاگتا وجود ہوں کوئی زندہ لاش نہیں جسے گھر والے جہاں چاہتے رکھتے تھے میری محبت پر شک نہ کیا کر میر آنکھوں میں چھپا پانی اس کی کالوں پر آ ٹھہرا میری محبت پر شک نہ کیا کر میر اس کے اس جملے میں قداس ماسوم اور قومل سیلت جاتی ایسی التجائیں پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتی ہیں اس کی گملتا اور قداز التجا نے جب علی کے دل کو چھوا تو وہ خاموش ہو گیا پھر اس نے علی میر کے بازو کو پیار سے دباتے ہوئے کہا دیکھ ایسی فضول باتیں مت سوچے کر علی علی لکمے مو میں ڈالتا تھا مگر وہ باہر کو آتے تھے شاہ بخت کی باتوں نے اس کے اندر کے کوہرے کو اور گہرا کر دیا تھا اس کے اندر کا کرب اس کوہرے میں گم ہونے کی وجہے اُبلنے لگا تھا پھر تیری رنجیدگی کی وجہ کیا ہے تو کیوں اداس رہتی ہے تو خزان کی ندی کی طرح اداس کیوں رہتی ہے تو انہیں چپکے چپکے اندر ہی اندر کون سا دکھ پال لیا ہے چہری کے باغ سے چہری کون چھرا لے گیا ہے یہ خوبانی کا بوٹا دن بدن سوکتا کیوں جاتا ہے میر علی نے لکمے کی مدد سے ترکاری کا گھی پیالی کے این کونے تک لاتے ہوئے کہا کچھ بھی نہیں ہے میر بس تیرا وہم ہے شاہ بخت نے اپنے ماتھے پر گری ایک لٹ کو ڈبٹے میں چھپاتے ہوئے کہا نہیں کچھ تو ہے فود پر عوض پڑی صاف دکھتی ہے چاند کا گرہن کسی کو دکھائی نہیں دیتا کچھ تو ہے جو تو اتنی اداس رہتی ہے کوئی پچھلا پیار اس سے پہلے کہ میر علی جملہ مکمل کرتا شاہ بخت نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا ہاتھوں پر لگے تازہ آٹے اور مجھ ہی راہ کی خوشبو میر کے اندر اتر کر بیٹھ گئی ہاں تھا پیار ایک میر کے ساتھ وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا شاہ بخت نے آنکھیں جھکا کر اپنی پلیٹ میں روٹی کا ایک لکمہ کماتے میں کہا کون تھا وہ کہاں رہتا تھا علی میر اداس ہو گیا ارے یہ ہے وہ میر یہ میرا میر شاہ بخت نے میر علی کے سینے پر دو ہاتھ مارتے ہوئے اپنا سر اس کی تھوڑی کے این نیچے ٹکا دیا اس کی آنکھوں سے چند کتریں جدا ہوئے اور میر کے گرتے کو چیرتے ہوئے اس کے گلابی بدن پر چاہ ٹھہرے دیکھ میر تو مجھے آدھی روٹی بھی دے گا تو میں کھا لوں گی گہنوں اور کپڑوں کی تو بات ہی نہیں تیرا پیار ہی میرے لیے سب کچھ ہے مگر میں کیا کروں میں کانت بند کرتی بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی بات میرے کام میں پڑ جاتی ہے میرے جسے کے اندر آگ لگ جاتی ہے اس نے اپنا سر علی میر کے سینے پر رکھے پل کے اوپر اٹھائے ہوئے کہا شاہ بخت کی باتوں نے میر کہ اندر تک کول جھا دیا تھا جانے کتنے چھرنے ایک دوسرے پر گرنے لگے مجھے مار دوگی کیا مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے میں نے کسی کو کیا کہہ دیا ہے تو مجھے ساپ ساپ کیوں نہیں بتاتی دیکھ میرے دیکھ میرے مجھ سے لوگوں کی باتیں سنی نہیں جاتی جب کوئی تمہیں نکٹھو کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا بگھلا کر ڈال دیا ہو جیسے کسی نے میرے دماغ میں لوہے کے تالے لگا دیا ہو جیسے کسی نے میری روح کی پوٹڑی بنا کر چیلوں کے سامنے ڈال دی ہو علی مید نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے آنکھوں سے دو موٹے موٹے کترے بارش کے پہلے کتروں کی طرح شاہ وقت کے ہاتھ کی چھت پر گرے پھر ساری چھت پانی سے بھر گئی پھر وہ اٹھا اور پانی سے کلی کرنے کے بعد بولا کل سے تمہیں کوئی بھی یہ تانہ نہیں دے گا سن بختو کل سے تمہیں کوئی بھی یہ تانہ نہیں دے گا وقت گزرتا گیا پھر کسی نے علی میر کو وہاں نہ دیکھا وہ لداخ چلا گیا لداخ جا کر پیغام بھیجا کہ وہ بہت سا دھن دولت لے کر لوٹے گا وہ نگر نگر پھرتا رہا کبھی خود کام کرتا کبھی کسی کے ساتھ کام کرواتا اس پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ اپنے گاؤں میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں مالوہ اسباب اکٹھا کرنا ہے شاہ بخت اس کی جدائی کے سنگلاک پہاڑوں پر ننگے پاؤں تڑپتی بلکتی پھرتی تھی وہ اس لمحے کو کوستی تھی جب اس نے اسے لوگوں کی باتیں بتائیں تھی وہ تڑپتی رہی دار سے بچری کونج کی طرح کرلاتی رہی وہ ڈھلتے سورج کی کرنوں کی طرح ماند پڑ گئی تھی وہ ایسے پیڑ کی طرح دن بہ دن سوکتی جاتی تھی جسے دیمب چاٹ رہی ہو کئی سال بیٹ گئے ایک شام میر علی بہت سے کپڑے پیسے اور دھان اکٹھا کر کے اپنے سوہانے کل کے سپنوں کی پوٹی سینے میں بسائے اپنے گاؤں کے راستے پر گامزن ہوا فاپس آکر فیصلہ کر کے وہ دیوسائی کے پھولوں کی طرح کھل رہا تھا وہ خپلوں کے جھرنوں کی طرح اپنی ہی ترنگ میں بہے جاتا تھا اس کے من میں آسمان کے سارے ستارے اترائے تھے اب میں نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے کہ گھر جا کر اپنے گاؤں میں کاروبار کروں گا پھر لوگ مجھے نکٹو نہیں سیٹ کہا کریں گے اب شاہ بخت کے انار جیسے کالوں پر ملال کی زردی نام تک کنا ہوگی خوش رہا کرے کی وہ ہمیشہ ہمیشہ گلاب کی طرح کھلتی رہے گی کول کی طرح مسکراتی رہے گی وہ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے آنے کا سندیسہ بھی گھر بھیج دیا تھا دوسری طرف شاہ بخت اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب اس کا چاند دریا کے پار سے نمودار ہوگا اس نے اپنے شہزادے کی استقبال کی خوب تیاریاں کی تھی گھر بار کو صاف کیا تھا درو دیوار پر روغن کیا تھا خوشبودار بوٹیاں جمع گی تھی اور اپنے محبوب کے راستے میں پلکیں بچانے کے لیے تیار پیٹ گئی کافلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں جو ہی اس کے کانوں میں پہنچتی تو وہ ننگے پاؤں پھاگ تھی اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنے میر کو کافلوں میں تلاش کر دی شاہ بخت کا میر شاہ بخت کا میر نکٹو ہی بھلا تھا پاس تو تھا نا وہ روز گیلی لکڑیوں کے دھوئے میں اپنے محبوب کے چہرے پر پھیلی لالیاں تو دیکھ سکتی تھی چولے میں جلتی آگ کے قریب بیٹھ کر جب وہ اپنے سرد ہاتھ تابتا تھا تو آگ کی روشنی میں اس کے چہرے پر کئی رنگ پھیل جاتے تھے ایسے میں وہ علی میر سے کہتی میر آئی نہ دیکھ تیرے چہرے پر کوسے قضاء اترائی ہے وہ شرما جاتا اور اس کا ہاتھ تھام کر سونے کا کنگن اس کی کلائی میں گماتا تو اس کے بدن میں ایک پرمسرت سنسنی پھیل جاتی اس کے ہاتھ کہ کنگن آج بھی علی میر کے ہاتھوں کے لمز کے منتظر تھے وہ چولے پر کے علی بیٹھی خیالوں میں علی کے تھال میں روٹی کے لک میں رکھتی تھی قدرت کو شاہ بخت کی پوجہ شاید پسند نہ آئی کہ لڑ داخ سے واپسی پر ایک گلیشیر سے گزرتے ہوئے سپنوں کے پوجھ سے لڑے علی میر کا پاؤں ایسا پھسلا کہ وہ منوں پرف نیچے دب گیا شاہ بخت کا چاند ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ڈوب گیا غم کے پہاڑ نے چند لمحوں میں اس کے پیار کی بستی کرون ڈالا غم کے دریاں میں ڈوبی شاہ بخت اپنے ہوش و حواظ پر کابو نہ رکھ سکی اپنے پیا کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور دیوانی ہو کر گلیشیرز کی طرف نکل گئی واپس آجاؤ میر میں تمہیں کبھی بھی نکھٹو نہیں کہوں گی میں لوگوں کی باتیں اور لوگوں کے تانوں کو آگ لگا دوں گی مجھے کچھ نہیں چاہیے بس تم واپس آجاؤ دیکھو میر میرے کنگن بھی اداس ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ شاہ بخت کی روح آج بھی پرفوں میں بھٹکتی پھرتی ہے علی میر کی موت اور اس کی بیوی کی فریاد اب داستان بن کر رہ گئے ہیں آج بھی بلدستان اور لداخ میں علی میر کے نام سے یہ لوگ داستان بہت مشہور ہے ان کی محبت بھری داستان آج بھی لوگ داستان کی شکل میں زبان زدہ عام ہے پہاڑوں میں آج بھی ان دونوں کی ہنسی گونچتی ہے پہاڑ اور آپشاریں آج بھی ان دونوں کی محبت کے امین ہیں گلیشیرز آج بھی انہیں یاد کر کر کے سسکیاں بھرتے ہیں اور کترہ کترہ پکھلتے ہیں پرندے آج بھی ان کے پیار کے نقمے گاتے ہیں شاید پرندے بھی یہی کہتے ہوں گے کہ ہاں ہم گواہ ہیں ان کی محبت کے خلوس کے اور ان کے عشق کے یہ داستان میں نے نیچے دیئے گئے ایک لنک سے حاصل کی اور اسے پھر اپنے انداز میں مرتب کیا اور ترطیب دیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا حوالے کے لیے لنک نیچے دے رہا ہوں اور اس لنک پر جن صاحب نے لکھی وہ صاحب بلتی زاہد نام کے بلتستان کے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس داستان کو سنا یقیناً آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو ضرور ضرور لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ حاضر ہوں گا کسی نئی داستان کسی نئی کہانی کے ساتھ آپ سے توقع ہے کہ آپ ضرور شامل ہوں گے آپ کو بہت شکریہ